تو اس وقت کی بڑی خبر مہراسٹر سے آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر کافی بڑی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مہراسٹر کی سیاست میں ایک نئی تصویر ایک نئی کہا سکتا ہے بھوچال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے پرتیاشی کے ایک سمیلن میں پہنچ رہے ہیں جی ہاں آپ نے پہلے سنا تھا کہ سولہ تاریخ کو یعنی کہ سولہ نومبر کو مفتی سلمان ازہری صاحب امتیاز جلیل کے پرچار پرسار کے لیے پہنچیں گے یہ باتیں آپ نے سنی حالانکہ ایک آڈیو بھی سامنے آیا جس میں اس بارے میں باتیں کہی جا رہی ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہیں وہ نہیں جائیں گے امتیاز جلیل کے پرچار میں لیکن اس سے پہلے سولہ کی بات بات میں کریں گے پندرہ تاریخ کو مفتی سلمان ازہری وارس پٹھان کے ایک سمیلن میں پہنچ رہے ہیں جہاں جلسے اتحاد میں وارس پٹھان کی موجودگی ہوگی اور ساتھی ساتھ مفتی سلمان ازہری صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں یہ پوری طریقے سے ایک کھا سکتا ہے کہ راجنیتک پروگرام بھی ہوگا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ خود وارس پٹھان نے ایک تصویر اپنے آئی ڈی سے انہوں نے ساجہ کیا ہے آپ سکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کل شام چھے بجے وارس پٹھان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کل شام چھے بجے جو ہے وہ مفتی سلمان ازہری صاحب جلسے اتحاد میں پہنچیں گے سیدھے طور پر اس پروگرام کا معنی یہی ہے کہ ابھی چونکہ یہ چناو کے بیچ کا سمیلن ہے تو یہ ایک چناوی سمیلن ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی بات جو ہے وہ ان کے دعویٰ کی جا سکتی ہے اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے اپنے کہا سکتا ہے قیادت کی بات کی جا سکتی ہے ہم آپ کو سکرین پر جو تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر خود وارس پٹھان کے دعویٰ ساجہ کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسے اتحاد پندرہ نومبر شام چھے بجے یہ سمرو باغ ایک علاقہ ہے وہاں پر مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یہ بڑی جانکاری خود وارس پٹھان نے دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر کے بعد سیدھے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مہراسٹ کی سیاست میں ایک نئی تصویر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی مفتی سلمان ازہری صاحب کی فین فالوئنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں پچھلے لگ بگ 9-10 مہینے تک وہ جیل میں رہے تھے آپ یہ بہت خوبی جان رہے ہیں کہ اس طرح سے گجرات ایٹیس انہیں اٹھا کر کے لے گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں بائزک بڑی کرتے ہوئے یہ بات کہہ کر کے جیل سے رہا کر دیا کہ آپ کے دوارہ دیئے گئے بھاشن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے دو سمدائے دو سمپردائے کے بیچ جو ہے وہ کوئی بوال ہوا ہو یا کہا سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی public disorder ہوا ہو اور ایسے میں یہ تصویر کافی چوکانے والی ہے وارث پتھان نے خود یہ ساجہ کیا جس میں انہوں نے اپنا serial number 7 بھی بتایا ہے کہ ان کا جو ballot جو ہے وہ serial number جو ہے ان کا 7 ہوگا 15 نومبر شام 6 بجے سمرو باغ جلسے اتحاد اور یہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی تصویر اور ایتھر آپ دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک political ہی پروگرام ہوگا اس کے پیچھے کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ All India مجلسے اتحاد المسلمین کا کل ہند مجلسے اتحاد المسلمین کا یہاں پر لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اکبر ادین او ایسی کی تصویر اسد ادین او ایسی کی تصویر بیچ میں مفتی سلمان ازہری صاحب اور نیچے جو ہے وارس پتھان کی تصویر ہے تو سیدھے طور پر یہ ایک چناؤی سمیلن ہے چناؤی پروگرام ہے ایک جلسہ ہے جلسہ اتحاد ہے اور اس سمیلن میں وارس پتھان کے لیے اگر انتیاز ریل پہنچتے ہیں تو سیدھے طور پر یہ ووٹ مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے لگاتار ویواد بڑھ گیا ہے مولانا سجاد نومانی صاحب جو ہے آپ جانتے ہیں جنہوں نے مفتی سلمان ازہری صاحب جب جیل میں گئے تھے تو مولانا سجاد نومانی صاحب نے بازابتہ ایک ویڈیو جاری کر کے اس چیز کا مضمت کیا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری بہت غلط ہے لیکن مولانا سجاد نومانی نے ابھی فیل وقت چناؤں کے درمیان ایک لسٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کل 288 ویدھان سبا چھتر کے 288 پرتیاشوں کا نام جو ہے وہ جاری کیا لسٹ جاری کیا جس میں امتیاز جلیل نہیں شامل تھے نہ وارس پتھان شامل تھے یعنی کہ ان لوگوں کو ان کے دوارہ سمرت نہیں دیا گیا ایسے میں مفتی سلمان ازہری صاحب جب اس سمیلنے پہنچتے ہیں اگر جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے وارس پتھان کے دوارہ تو سیدھے طور پر یہ بڑا سیاسی پروگرام ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے اور اس کا جو آؤٹکمز ہے وہ بہت زبردست ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب وفتی سلمان ازہری صاحب کے بھیونڈی کے اس سمیلن میں جانے کے بعد وارس پتھان کو مدد ملے گی اپنی رائی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا